جونو کے نام کہ اس نے بہت حد تک سکھایا مجھے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے آج کی گفتگو میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان کا نام تھا حضرتِ قلبِ صادق بہت بڑے سکولر تھے وہ تو مجھے بہت مختصر سی میری آپ کو خوش قسمتی کہ یہ کہ ملاقات کا باکہ ملا ان سے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے قلبِ صادق صاحب سے کہا کہ یہ جو آپ کا نام ہے قلبِ صادق یہ کون سے والا قاف ہے یہ وہ دل والا قلب ہے یا وہ قلب ہے جس کا جو قاف کتے والا ہوتا ہے تو انہوں نے بڑے غور سے انہیں دیکھا اور وہ لکھنو کے تھے اور اسی انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ میاں یہ این وہی قاف ہے جو قاف کتے والا ہوتا ہے تو سارے لوگوں نے ان کی طرف بھی دیکھا اور میں ان کی اس جواب سے جو انہوں نے اگلا مختصر سا جملہ کہا وہ ہے جو میرے دل پر نقش ہے اور وہ آپ تک پہنچانے کیلئے یہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہیں کیوں یہ نام مجھے بہت پسند ہے اور بہت عزیز ہے اور میں اس کو یوں ہی ہر کسی کو تعرف کراتا ہوں کیونکہ دنیا نے صادق کو تو نہیں پہچانا نہ صادق کو پہچانا نہ امین کو پہچانا نہ ان کے صدق کو پہچانا ارے ظالموں اگر صادق کو نہیں پہچانا تو قلب کو ہی پہچان لو اب یہ بات کہہ کے وہ مسکرہ دیئے ہیں اور پھر خیر باتیں کچھ اور سے شروع ہو گئی لیکن وہ جو جملہ تھا کہ قلب کو ہی پہچان لو وہ بہت گہرا جملہ ہے اور یہ جو ویڈیوز کا سسلہ آپ کے ساتھ جونوں کے نام سے میں نے پہنچایا وہ اس میں اس قلب کو پہچاننے کی ایک گزارش ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آئیے مل کر ذرا سا غور کر لیں کہ قلب میں کیا کیا ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اگر وہ پہچان لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پہچاننے کا جو سسلہ ہے یہ آپ کو دھیرے دھیرے صادق تک لے جائے ورنہ کہاں مجال ہے ہماری کہ ہم وہاں پہنچے تو اس کے پہچاننے سے قلب کے پہچاننے سے صادق تک کا سفر تیہ ہو جائے گا آپ کا ذرا اس کے کریکٹریسٹکس تو پہچان لیجئے تو جیسے ہی قلب کا لفظ اور جنو کی نو کا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو فوری طور پر جو اگلی لفظ آتا ہے وہ وفا کا آتا ہے وفا شاعری کا آتا ہے فیتفلنس کا آتا ہے جو سب سے بڑی کیفیت ہے نا صادق تک جانے کی وہ اس کے ساتھ وفا ہے وفا شاعری فیتفلنس ہے آپ کی کسی کوز کے ساتھ فیتفلنس ہو آپ کی کسی جذبے کے ساتھ فیتفلنس ہو آپ کی کسی انسان کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ کسی محبوب کے ساتھ اگر فیتفلنس کی وہ کیفیت ہے جس کا مظاہرہ جونوں کی نو کرتی ہے تو یقین کیجئے کہ یہ آپ کو زندگی میں محبت کی وہ منازل تیہ کرا دے گی آپ کو زندگی کی ان کیفیتوں سے دوچار کر دے گی اور ان کے معنی آپ تک واضح کر دے گی زندگی کے پرپس کو آپ کی اوپر واضح کر دے گی کہ جو کسی اور طرح ممکن ہی نہیں سوائے وفا کیے وفا کر کے ہی آپ زندگی کے اصل پرپس اور اصل میننگ کو پا سکتے ہیں لیکن یہ وفا کیسی ہونی چاہیے وہ جو نوے جونوں میں پائی جاتی ہے جہاں وہ نہ صرف اس مالک کا ساتھ دیتا ہے پیار کرتا ہے خیال کرتا ہے اوزے وفاداری کرتا ہے بلکہ اپنی جبلتوں پر بھی کابو کر لیتا ہے اب یہ بات اگر میں آپ آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا مثال دیکھئے جونوں کی نو جس وقت ایک گڈریہ اس کو پال لیتا ہے اپنی بھیڑوں کے ساتھ تو اب آپ کو تو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ جونوں کی نو جو ہے وہ گوشت خور ہے وہ سبزی تو کھاتی نہیں گوشت خور ہے یعنی کہ اس کی نو کی باقی تمام جتنے بھی اور جانور ہیں وہ جانور تو گوشت کھاتے ہیں تو یعنی جب ان کو بھیڑ نظر آئے گی تو وہ بھیڑ کو اٹیک کریں گے نا وہ تو ان کا کھانا ہے لیکن اب اس کی جونوں کی نو کی محبت ہے اپنے مالک کے ساتھ اس کو پہچانی ہے کہ اب اس مالک نے بھیڑیں پال لی ہیں ریورڈ ہے بھیڑوں کا اور اس کی حفاظت کون کر رہا ہے جونوں کی نو حفاظت کر رہی ہے اپنے شکار کی جبلتی طور پر اس کو کھانا اس کے گوشت کے ساتھ ایک رغبت ہے اس کو وہ اس کا شکار ہے لیکن اگر مالک نے اسے پال لیا ہے اس بھیڑ کو مالک نے پال لیا ہے تو اس کی حفاظت کون کر رہا ہے جونوں کی نو قلب اس کی حفاظت کر رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی محبت کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ وہ اپنی محبت میں اپنی جبلت پر قابو پالے وہ جو اس کی خسلت میں ہے جو اس کے اندر ودیت کیا ہوا ہے لاکھوں سال سے گوشت کی محبت اس پر قابو پالے یہ ہے قلب اور یہ ہے جونوں کی نو اور یہ ہے وہ چیز جو سیکھنے کی ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے رب سے اور اس کے صادق سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ والی محبت کر کے دکھائیے نا کہ جہاں اس کی پالیوی بھیڑیں اور اس کی پالیوی بھیڑیں کیا ہیں میں اور آپ اس کی پالیوی بھیڑیں کیا ہیں یہ درخ چرین پرن یہ زمین پر پیدا ہونے والے نباتات یہ سب اس کی بھیڑیں ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نبھا سکتے ہیں اپنی ان جبلتوں پر قابو پاکے جن کے ذریعے آپ انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے تو جس وقت آپ درخت کٹتے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے جس وقت آپ انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو جانور کیا کرتے ہیں تو پھر وہاں سوچ لیجئے گا کہ کچھ سیکھنے کا ہے آپ کے لئے اور وہ سیکھنا کہاں سے ہے آپ نے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے قلبِ صادق سے سیکھ لیجئے کہ نو جو جونوں کی نو ہے وہ کیسے حفاظت کرتی ہے ان کی بھی جو مالک تو نہیں ہے لیکن مالک نے پال رکھے آئیے ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سا قلبِ صادق بن سکیں تو پال رک crowd ت命یی br teachers قلب règungen دا زیور تعالی 将 ب جو جون جن جو